ٹیم انڈیا نیوزی لینڈ کے خلاف آکلینڈ میں کھیلے گئے دوسرے بندے میں بری طریقے سے ہار گئی ہے ٹیم انڈیا اسی کے ساتھ یہ سریز بھی ہار گئی ہے اور نیوزی لینڈ میں 5 تی ٹوینٹی میچ کی سریز پانچ شن سے جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا شرمناغ طریقے سے ایک کے بعد ایک دو ونڈے ہار گئی ہے اور کیونکہ تین ونڈے کی یہ سریز تھی اس لیے سریز بھی ٹیم انڈیا کے ہاتھ سے نکل گئی ہے سبھی کو یہ امید تھی کہ پانچ میچوں کی تی ٹوینٹی سیریز میں صفایہ کرنے کے بعد نیوزلین کے ٹیم کا ونڈے میں بھی ٹیم انڈیا شاندار پردرشن کرے گی لیکن ونڈے میں ٹیم انڈیا کے سبھی شیر دھیر ہو گئے کیویوں کے آگے ٹیم انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں آج کے میچ کی انیلیسز اگر آپ کو بتائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ٹیم انڈیا کے شیر صرف کہنے کے لیے شیر رہ گئے ہیں شروعات کے پانچ میچ اچھے کھیلنے کے بعد جس طریقے سے پچھلے دو میچ ٹیم انڈیا نے کھیلے ہیں وہ کئی سارے سوال کھڑے کرتے ہیں آج ٹیم انڈیا کس وجہ سے ہاری ہار کے پانچ بڑے کارن کیا رہے سیریز ہار کے پانچ بڑے کارن کیا رہے اس اپنے ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آج کے میچ میں کیا ہوا ذرا اس پر بھی نظر ڈال لیجئے آج کے میچ میں کپتان کوہلی نے ٹوس جیتا پہلے انہوں نے بولنگ کرنے کا فیسٹرہ لیا یعنی نیوزیلینڈ کے ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنی تھی نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نردھاریت پچاس اووروں میں دو سو تیہتی رن بنائے نیوزیلینڈ کی شروعات اچھی رہی نیوزیلینڈ کے جو اوپنر تھے مارٹن گپٹل انہوں نے سیونٹی نائن بنائے اتنی ہی گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا یعنی 89 گیند پر 89 رن گپٹل نے بنائے اوپننگ ایک بار پھر سے انہوں نے اچھی رہی کیونکہ دونوں ہی اوپنرز نے اچھی بیٹنگ کی ہنڈری نکلز نے 41 رن بنائے 69 گیندوں پر اس کے بعد ٹوم بلینڈل آئے انہوں نے 25 گیندوں پر 25 رن بنائے روس ٹیلر جو پشلے میچ کے نیوزیلینڈ کے ہیرو تھے انہوں نے آج بھی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے 74 گیندوں پر 73 رن وہ بھی ناواد بنائے میڈل آرڈر ایک بک پر نیوزیلینڈ کا پوری طریقے سے دھراشائی ہو گیا تھا نیشم 3 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے گرینڈ ہوم 5 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے چیپ مین 1 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے سعودی 3 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا نیوزیلینڈ کو 220-230 رنوں تک روک لے گی لیکن ایسا نہیں ہو پایا سوچئے 197 رنوں پر نیوزیلینڈ کے آٹھ وکیٹ گر گئے تھے 197 رنوں پر آٹھ وکیٹ گرنے کے بعد اس کے بعد صرف 8.3 اوور ہی باقی تھے لیکن نیوزیلینڈ نے اس کے بعد کمال کر دیا ٹیم انڈیا کی گیند بازوں کی خوب دھنائی کی اور نیوزیلینڈ کے نمبر 10 کے بلے باز جو آج پہلا میچ اپنا کھیل رہے تھے جی میسن جن کا نام ہے انہوں نے روس ٹیلر کے ساتھ مل کر ناواز 76 رنوں کی ساجہ داری کر دی سوچئے 55 گیندوں پر 77 رنوں کی ساجہ داری کر دی جس پجھا سے نیوزیلینڈ 273 کے سکور تک پہنچ گیا پھر بھی یہ سکور زیادہ نہیں تھا جس طریقے کا نیوزیلینڈ کا سٹارٹ ہوا تھا اوپنرز نے اچھی بیٹنگ کی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ 300 کے آس پاسن بنا سکتی ہے اس لیہاز سے دیکھا جائے تو پھر بھی 273 رن ہی نیوزیلینڈ بنا پائی تھی اوپنیت تھی کہ ٹیم انڈیا کے جو بیٹنگ ہیں جو بھی اتنی لنبی بیٹنگ لائن اپ ہے جس پوری بیٹنگ لائن اپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے سکور کو چیز کر سکتی ہے چیز ماسٹر ہے یہ اس ٹیم میں ویرات کوہلی جیسے تو یہ ٹیم 274 انہوں کا ٹارگٹ چیز کر لے گی لیکن ایسا نہیں ہو پایا ٹیم انڈیا کے شیئر کیویوں کے آگے دھیر ہو گئے شروعات ہوئی جیسے آگی پچھلی بار ہوا تھا مائنگ کا گروال پرثوی شو کچھ شوٹس اچھے کھیلتے ہیں اس کے بعد آٹو کر چلے جاتے ہیں ایسا رگتا ہے 20 یا 25 سنی بنانے آئے ہیں ٹیم میں اس سے زیادہ نہیں بنا پاتے پرثوی شو نے آج بھی اچھی بیٹنگ کی کچھ اچھے شوٹس لگائے لیکن ماتر 24 سن تک ہی بنا پائے 24 سنوں کے بعد آؤٹ ہو گئے مائنگ کا گروال آج بلکل بھی نہیں چل پائے صرف تین انڈ بنانے آؤٹ ہو گئے کپتان کولی جن سے سب سے زیادہ امید تھی کہ چیز ماسٹر ہیں اتنے شتک بنا چکے ہیں چیز میں کم سے کم وہ اب ٹیم کی ڈولتی ہوئی نئیہ پار کرائیں گے لیکن انہوں نے تو نئیہ ڈوبا دی پندرہ آنوں پر آؤٹ ہو گئے 25 گندوں کا سامنا کیا شریعہ سیر جنہوں نے پچھلے میچ میں شتک بنایا تھا آج بھی انہوں نے اچھی بیٹنگ کی 52 انڈ بنائے لیکن جس وقت تیم کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی بہت گھٹیا شورٹ کھیل کر شریعہ سیر تیم کو بیچ مجدار میں چھوڑ کر بھاگ نکلے میدان سے آؤٹ ہو گئے 52 انڈ بنائے اس کے بعد آؤٹ ہو گئے کیر راہول کمال لا جواب راہول پچھلے کئی میچیں سے لگاتا رن بنا رہے تھے آج وہ بھی فیل ہو گئے صرف چار رن بنا پائے کدار جادف جن کو ٹیم میں بطور اس پیشنج بللے باز شامل کیا گیا تھا کہ کدار بہت اچھی بیٹنگ آخری میں کرتے ہیں کبھی ٹیم بھسے گی تو کدار نئیہ پار لگائیں گے کدار 27 گندے کھیلی اور 9 رن ہی بنا پائے ایسا لگ رہا تھا کہ کدار سے زیادہ تو لگ نہیں رہا تھا بلکہ ایسا ہوا بھی کدار جادف سے اچھا نفدیب سینی کھیل کے گئے ہیں کدار جادف کو شر مانی چاہیے کیسی بللے وازی وہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں وہ ٹیم میں رکھے گئے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے صرف نورم بنا پائے وہ بھی 27 گندوں پر آؤٹ ہو گئے جڑے جا نے ایک بار پھر سے دکھایا کہ وہ آخری میں آ کر اچھا کھیل سکتے ہیں 55 انہوں نے بنائے لیکن پھر بھی کافی نہیں تھا کیونکہ ان کو سامنے سے کسی نے ساتھ نہیں دیا شادل تھاکور نے حالانکہ کچھ اچھے شورت لگائے 15 گندوں پر 18 بنائے لیکن وہ بھی کافی نہیں تھے آؤٹ ہو گئے نفدیب سینی نے بہت اچھی کوشش کی 45 ان بنائے نفدیب سینی جو اس پر صرف گینباز ہیں ان سے کوئی امید نہیں کرتا کہ وہ کبھی اتنے بنا دیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی بنا کر ایک موقع ٹیم انڈیا کو دیا جیتنے کا لیکن پھر بھی کیونکہ جب اوپر کئی سارے بلے باز نے کچھ نہیں کر پائے تو ان سے کیا امید کریں وہ جتنا کر گئے وہ پلس ہی تھا ایک طریقے سے یوزبین چہل نے 10 ان بنائے بومرہ 0.99 کر نوٹ آؤٹ رہے لیکن ٹیم انڈیا 22 رنوں سے یہ میچ ہار گئی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیم انڈیا کے اس ہار کے پانچ بڑے کارن کیا رہے تو سب سے بڑا کارن تھا ٹیم انڈیا کے گیند بازو کا لچر پردشن وہ بھی تب جب نیوزیلینڈ کے 197 رنوں پر ٹیم انڈیا نے آٹھ وکیٹ گرا دیئے تھے نیوزیلینڈ کے پچھلے بللو بازو کو آؤٹ نہ کر پانا یہ سب سے بڑا ہار کا کارن رہا کیونکہ 197 رنوں پر آٹھ وکیٹ گرانے کے بعد سب کو امید تھی کہ کوئی بھی ٹیم یہی امید کرے گی کہ آگے سے 20 یا 30 نور بنیں گی اس کے بعد بیٹس میں آؤٹ ہو جائیں گی 220 یا 230 سے میکسیموم 240 تک کیونکہ 8 ہی اوور بچے بھی تھے لیکن 55 گیندوں پر 76 رنوں کی ناباد ساجہداری کر دی روز چیلر اور جی میشن نے جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا اس میکچ میں ہلکی سی پیچھڑ گئی 197 پر 8 گرانے کے بعد ٹیم انڈیا کے ہاتھ سے میچ نکال لے گئے دونوں بیٹس میں اس کے بعد دوسرا ہار کا بڑا کارن گھٹیا فیلڈنگ وہی گھٹیا فیلڈنگ جس کی وجہ سے پچھلے میچ بھی ٹیم انڈیا ایک طریقے سے ہاری تھی اور گھٹیا فیلڈنگ 5و ٹی ٹوینٹی میں بھی ٹیم انڈیا نے کی تھی آج کوچ ادھر نے بھی اس بارے میں بیان دیا ہے وہ آپ کو وہ بعد میں بتائیں گے لیکن گھٹیا فیلڈنگ آج بھی دیکھنے کو ملی آج بھی جب روز چیلر خیل دائے تھے شریہ سیر نے ان کا ایک کیچ چھوڑ دیا شاید اس وقت وہ کیچ پکڑ لیا جاتا روز چیلر آؤٹ ہو جاتے تو کم سے کم 273 رنوں تک نیوزی لینگ نہیں پہنچتی 230-240 کے اس پاس اس وقت سکور تھا اگر اتنا ہوتا تو ٹیم انڈیا بڑے آرام سے یہ میچ جیت جاتی لیکن گھٹیا فیلڈنگ ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا نے کی تیسری بڑی ہار کی وجہ رہی خراب بیٹنگ نہ کے ار راہول چل پائے نہ میانکہ کروال چل پائے نہ پریتھ بھی شو چل پائے نہ شریہ س آئیئر چل پائے چلے تو کتنا چلے باوانر منائے اس کے بعد ٹیم کو بیج مزدار میں چھوڑ کر آؤٹ ہو کر چلے گئے نہ کتنا چل پائے تو ٹیم انڈیا کی بلے بازی اور خراب شوٹ سیلیکشن یہ بھی ایک بہت بڑا ہار کا کارنر دہا خراب شوٹ سیلیکشن کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ لیجئے کے ار راہول کا ویگٹ آپ دیکھ لیجئے بال اندر آ رہا تھا انہوں نے کٹ کھیلنے کی زورستی کوشش کی آؤٹ ہو گئے کتنا چل پائے جب سیٹ ہو گئے تھے 27 گندوں پر نورم رنہ کر کھیل رہے ہیں بال بیٹ پر آ نہیں رہی لیکن چوکہ ماریں گے کبر کے اوپر سے کوشش کی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شریعہ سیئر 22 نو پر کھیل رہے تھے ٹیم کو سب سے زیادہ اس وقت شریعہ سیئر اور عبیند جڑے جا کی پارٹنرشپ کی ضرورت تھی اگر مشکل سے 40 سے 50 ان کے اور پارٹنرشپ ایر اور جڑے جا کر دیتے تو ٹیم انڈیا اس وقت میچ میں اتنا مضبوطی کے ساتھ واپس آ جاتی کہ آرام سے میچ جیت جاتی لیکن شریعہ سیئر نے ایک چوکہ مارا جیسے ہی 50 پوری کی پتہ نہیں اوبر کارفیڈنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ شریعہ سیئر بڑا شورٹ مرانے کے چکر میں اس وقت آؤٹ ہو گئے تو شریعہ سیئر کا بھی شورٹ سیلیکشن میڈل آرڈر کا پوری طریقے سے فیل ہو جانا ہر میچ میں آپ کو ٹاپ آرڈر نہیں جتائے گا میچ یہ ٹیم انڈیا کے میڈل آرڈر کو سمجھنا پڑے گا ہر میچ میں ٹاپ آرڈر آپ دیکھ لیجئے پچھلے کئی سالوں سے لگاتا ٹاپ آرڈر جب چلتا ہے تب ہی ٹیم انڈیا کوئی سکور چیز کر پاتی ہے جیسے روحی شرما کھیل دیتے ہیں اچھی نکس کولی کھیل دیتے ہیں لیکن میڈل آرڈر کب میچ جتائے گا میڈل آرڈر کب ٹیم انڈیا کا کلک کرے گا کم سے کم آج جب ٹاپ آرڈر فیل ہو گیا تھا تو آج ایک ایسا موقع آیا تھا میڈل آرڈر بیٹس میں کے پاس کم سے کب آج کب میچ مجھتا دیتے لیکن آج بھی میڈل آرڈر پوری طریقے سے دھراشائی ہو گیا فیل ہو گیا تو میڈل آرڈر کا بھی فیل ہو جانا ایک بہت بڑا ہار کا کارن ہے دوسری بات میڈل آرڈر کیوں فیل ہوا کدار جادھب وہاں پر تھے جو میڈل آرڈر بیٹس میں ہیں کدار جادھب منیش پانڈے کے جگہ ٹیم میں لائے گئے تھے منیش پانڈے کو کیوں نہیں کھلایا گیا کدار جادھب میں ایسا کیا تھا تیزن بنا سکتے ہیں ٹیم انڈیا کو ہارے ہوئے مچز بھی جتا سکتے ہیں آپ کو یاد ہے کدار جادھب نے کب آخری بار ٹیم انڈیا کو کوئی مچ جتایا ہوگا اپنی شاندار بلے بازی سے نہیں یاد آ پا رہا ہوگا ہمیں بھی یاد نہیں آ رہا اسی لئے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کدار جادھب ٹیم میں کر کیا رہے ہیں جب منیش پانڈے ٹی ٹی میں اچھا کھیلے تھے ان کے ہی فارم کا استعمال کرنا چاہیے تھا اگر منیش پانڈے آج ہوتے اور جس طریقے سے ٹی 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 میں ہمیشہ ٹیم انڈیا کو بچایا شروعات کے ویکٹس گرنے کے بعد بھی منیش پانڈے نے کائننگ سچی کھیلی وہ آج بھی کھیل سکتے تھے گدار جادر سے تو امید دیکھا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ہی گھٹیا بیٹنگ کی خراب شورٹس کھیلے اور اس کے والا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا نابسکر